السلام علیکم دوستو امیر ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہار کا یہ موسم خوب انجوائی کر رہے ہوں گے آج میں پھر آیا ہوں اپنے برڈز کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ اب برڈز کی کنڈیشن کیا ہے اور جو بچے تھے انڈے تھے ان کی کیا پوزیشن ہے دوستو دانہ پانی تو ہوگ چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان کے باکس کی کیا کنڈیشن ہے لازٹ ٹائنز ازر ایکس ہے باکس نمبر ون میں ماشاءاللہ یہاں ایک چک ہے اور کچھ ایگز ابھی موجود ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں زیادہ تنگ نہیں کرتے ماشاءاللہ باکس پور میں بھی نیا کلچ ہو ہونے لگا ہے ایک ایگ لے کر دیا انہوں نے البائنو اپنے باکس میں ہے فی میرے ایگز لے کیے ہوئے ہیں اور دوستو یہ ہیں وہ چکس جو لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھے تھے ماشاءاللہ یہ سیلف ہو گئے ہیں بڑے ہو گئے ہیں اور ان کو میں نے ایک الیدہ کیج میں کر دیا ہے یہ باکس نائن میں چک کرتے ہیں یہاں کیا کنڈیشن ہے جی فی میل اور میل باہر ہیں اس وقت ماشاءاللہ یہاں بھی 2 ایکس ہیچ ہو چکے ہیں اور دو انڈے باقی ہیں یہاں بن کر دیتے ہیں کیج 11 کو چک کرتے ہیں کیج 11 میں کیا کنڈیشن ہے ہاں فی میل بہر ہیں یہاں ماشاءاللہ یہاں پر بھی 2 چکس موجود ہیں اور ان سے ملیے یہ ہمارے سیٹ اپ کی نیو اینٹری ہے کوکٹیلز یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے رائٹ ہینڈ پہ میل ہے اور لیفٹ ہینڈ پہ فی میل ہے اور یہ انہی کا پتھا ہے ابھی تو یہ اپنے پلانے سے پنجرے میں ہیں انشاءاللہ جلد ان کے لیے بھی ایک اچھا سیٹ اپ بنا دیں گے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں کالونی کی کیا کنڈیشن ہے اس میں جو پہلے چکس تھے ان کی کیا کنڈیشن ہے اور باقسز میں نے ایگز ہیں یا نہیں تو چلتے ہیں کالونی کے اندر اور دوستو آگیا ہوں میں کالونی کے اندر تو دیکھتے ہیں کالونی میں کیا کنڈیشن ہے یہ باقس کو ابھی خالی ہے اور ماشاءاللہ چکس کافی بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں یہاں پر فیمل بیٹھی ہوئی ہیں اور انکیبیٹ کر رہی ہیں ایکس کو میرا خیال ہے ان کو تنگ نہیں کرتے ماشاءاللہ چکس ایگز ہیں آپ دیکھتے ہیں اس میں کتنے فرٹائل ہیں کتنے نہیں یہ ایکس فرٹائل ہے جس نے ٹو ایکس کنفرم فرٹائل ہیں اور باقیوں کی ہم بعد میں کینٹلنگ کریں گے اور یہاں جو ہمارے چکس ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھتے ہیں یہاں چھوڑے چھوڑے پور چکس تھے اب سے ٹو ویٹس پہلے اب یہاں پر صرف تین چکس ہیں کیا ہوا ایک چکس شاہر ایکس پائر ہو گیا بہرحال جو چکس باہر آئے ہیں ان کون پکڑ کے اندر کے پرکشوں ابھی آپ کے بہر آنے کا ٹائم نہیں ہوا ہے دوستو جس چک کو میں سمجھ رہا تھا کہ شاہر ایکس پائر ہو گیا وہ ایکس پائر نہیں ہوا بلکہ وہ باہر آ چکا ہے اور یہ سب سے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ چک ہے جو پیزے سے باہر آ گیا ہے اور میرا خیال ہے اس کو پکڑ کے دوبارہ ہم چنجرے میں ڈال دیں گے اور دوستو دیکھئے یہ ہیں ہماری فنچز یہ ہمارا نیا اضافہ ہے سیٹ اپ میں بڑی پیاری پیاری سی فنچز ہیں وائٹ فنچز بھی ہیں اور بامن فنچز بھی ہیں اور ان کے یہ باکسز ہیں جس میں اپنے نیسٹ پناتی ہیں اور نیچے نیسٹنگ میٹیریل ہے یہ آتی ہیں یہاں سے تنکہ لیتی ہیں اور جا کر اپنا جس باکس میں اپنا گھر بنانا ہے وہاں پر جا کر اپنے کانسلے کو کمپیٹ کر رہے ہیں پھر انشاءاللہ یہ اس میں انڈے بھی دیں گی اور ان میں سے ان کے پیارے پیارے سے بچے نکلیں گے اور فنچز میں اور اضافہ انشاءاللہ ہوگا فنچز کے ساتھ جو دوسرا اضافہ ہے وہ ہے یہ ہمارے سلور جاواز جس کے بھی کچھ پیرز میں نے لگائے ہیں باکسز میں آ جا رہے ہیں نیچے نیسٹنگ میٹیریل ہے اور امید کرتے ہیں جلد انشاءاللہ یہ اپنے اپنے گھروں کے انتخاب کر لیں گے اور پھر اس میں یہ بھی اپنا نیسٹ بنا کر اور بریڈ کریں گے آم کے درخت پر بھی جو بور تھا وہ چھوٹی چھوٹی سی امبیوں کی شکل اختیار کر چکا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی سی امبیاں اور انشاءاللہ جلد ہی یہ آم بن جائیں گی ہماری بہت خوش ہیں پچھل دنوں بارش ہوئی تھی تو اس بارش میں یہاں پر پانی کھڑا ہو گیا تو انہوں نے خوب انجوائے کیا کیاریوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیسی گلاب ہیں اور جو یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں رنگ برنگے یہ ہائیورڈ گلاب ہیں بڑے خوبصورت یہ پیلا گلاب ہے یہ ٹائنڈ آئے گلاب اسی تلی بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے لیمون کے پودے میں بہت کم پھل آیا ہے جو پیچھے بارشیں ہوئی ہیں تیز اس کا سارا پول اور پھل جو ہے وہ جھڑ گیا ہے دوستو اب تک کے لئے صرف اتنا ہی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی